سبحان اللہ بات آج یہ کرنی ہے کیا ہر کوئی رحم کر سکتا ہے یا رحم کرنے کے لئے کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے ہر کوئی رحم کر سکتا نہیں کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی شرط رحم وہ کر سکتا ہے جو پہلے ہو جو پہلے نہ ہو وہ رحم کر سکتا وقت کیا ہوا ہے ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ وجہ اگر کوئی یہاں آ کر کہتا کاری صاحب خدا کے لئے مجھ پر رحم کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے خاندان میں پیدا کیا ہے آپ سے بڑے بھائی استاد علماء ہیں ان سے بڑے بھائی مفکر اسلام ہیں ان سے بڑے بھائی وہ شیخ القرآن ہیں آپ کے والد محترم فقیح اثر ہیں آپ کے مامو جان شیخ الحدیث وقت تفسیر تھے آپ کا سارا خاندان علمی اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ایک علمی خاندان کے جسموں چراغ ہیں مربانی کیجئے ساڑھے گیارہ وجہ میں رحم کر سکتا تھا نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ میں تھا ہی نہیں پتا چلا رحم وہ کر سکتا ہے جو پہلے موجود ہو جو پہلے موجود نہ ہو وہ رحم کر سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں سنیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوب ہم نے آپ کو اس اس زبعے کے لیے رحمت بنا کے بیجا جزت جررے کے لیے میں اللہ رب ہوں اب غور کیجئے اللہ تعالی تو حضرت آدم کا بھی رب ہے اللہ تعالی کل انبیاء کا بھی رب ہے جبریل کا بھی رب اللہ ہے اللہ تعالی میکائل کا بھی رب ہے اسرافیل کا بھی رب ہے اسرائیل کا بھی رب ہے عاملینِ عرش کا بھی رب اللہ ہی ہے ساری کائنات کا رب اللہ ہی ہے اسی کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کیا ہے اور رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے موجود ہو بٹا چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کل کائنات سے پہلے موجود تھے ایک بزرگ علمِ دین حاصل کیا مدینہ منورہ پہنچے کس تڑپ کے ساتھ کہ ساری زندگی سرکار کے قدموں میں گزاروں گا روزانہ سرکار کے روزہ اثر کا دیدار بھی کروں گا اور روزانہ سرکار کے دین کی تبلیغ بھی کروں گا حدیث پڑھائے کروں گا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک رات سو گئے کسمت جاگ اٹھیں کسمت جاگ اٹھیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا سنیے یہاں ہمارا نہیں بلکہ ہمارے اڑوس پروس والوں کا امام فی الحدیث ناصر الدین البان میں لکھتا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآانی فی المنام فسیرانی فی الیقزہ جو میں مصطفیٰ کو خواب میں دیکھ لے گا یقینا جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا ہائے اور پھر ہم تورز کرتے ہیں آقا اے کاش ہماری بھی وہ کسمت ہو وہ گھڑی پی آئے کہ قاب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بخت جدا دیا بلاغ العابِ کاما بلاغ العابِ کاما بلاغ العابِ حسونہ ایج جمیع خیصہ لہی صلو علیہ وآلہی اللہم صلی علیہ سیدنا مورنہ محمدین مبارک صلی علیہ اب سرکار خاتمی تشریف لے آئے فرمایا عبدالحق میرا شہر مدینہ چھوڑ کر ہندوستان چلے جا عبداللہ میرا شہر مدینہ چھوڑا ہو ہندوستان چلے جاؤ اچانک دل میں خیال آیا میں نے تو ساری زندگی یہاں کی اٹھانی تھی سرکار فرما رہے ہیں تو اللہ جب پال آقا تو دلوں کی بھی جانتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے لئے یہ کہاں سے نکال لیا سرکار دلوں کی جانتے ہیں تو سنیئے بخاری شریف کے ریز پیش کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی سعابہ میں سے سارے تو پرانے نہیں تھے نئے بھی تھے اب سعابہ میں سے کچھ ایسے جن کا رکوع اور سجود ٹھیک نہیں ہوا نماز کے اختیتام پر سرکار نے بولایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعابہ اپنے رکوع سجود ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو یہ نہ سمجھنا میں اللہ کا رسول جنہ مسلح امامت پہ ہوتا ہوں فضل اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے مَا يَخْمَا عَلَيْيَا رُقُوعَكَمْ وَلَا خُسُوعَكَمْ مَا يَلَّا کا رسول او داد و مسلح امامت پہ ہوں وہاں سے تمہارے رکوع بھی دیکھتا وہ تمہارے دلوں کی حالت بھی دیکھتا ارشاد اللہ ارشاد اللہ ارشاد اللہ اب بتائیے سرکار دل کی باتیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آئے اور سنا دوں اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ قومسی ہے جمن سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں ہاں ماشاءاللہ جنگ بدل اور ہوئی کب رمضان المبارک دو ہجری سترہ تاریخ رمضان المبارک کی اس سے ایک رات پہلے بدل سے ایک رات پہلے بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں اللہ لوگ کہتے ہیں سنیوں کو قرآن نہیں آتا بخاری نہیں آتی اب تک میں نے ہیر رہا جائے بڑھا نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں کو ساتھ لیا چھڑی مبارک آتمے ہادا مسرع فلان خیال کرنا کل یہاں ابو جیل کی لاش گرے گی ہادا مسرع فلان خیال کرنا کل یہاں اتبا گرے گا ہادا مسرع فلان خیال کرنا یہاں کل شہبا گرے گا جنگ ہو گئی سے ابا فرماتے ہیں سرکار نے جہاں نشان لگائے تھے کوئی ایک انچ بھی ادھر میں جیرا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْنِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ اب فتح ہوئی اس میں نقصان کیا ہوا یہ تین سو تیرہ مقابلے میں ہزار نقصان کس کا زیادہ ہونا چاہیے تھا تین سو تیرہ کا لیکن یہ تھے کون صرف تین سو تیرہ ہزار کے مقابلے میں لیکن حالت بھی کیا ہے وہ جو ہزار کا لشکر آ رہا ہے اس کے پاس سازو سامان بھی پورا ہیل کے پاس کیا تھا اگر بابا جنندری کی زبان میں کہوں تو وہ یوں کہتا ہے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرگیں آٹھ شمشیریں سازو سامان تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرگیں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکہ تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر پیاری کانی کملی والا تھا بس سرکار کی غلامی کو دل میں رکھ کر جو گئے تو ستر کے قریب ان کے مارے گئے یہ تین سو تیرہ ہزار سے مقابلہ کرنے کے لئے ستر ان کے مارے گئے اور ستر گریفتار ان کے ستر گریفتار بھی ہوئے اب جو گریفتار شدگان ہیں جب رات ہوئی نا آدھی کے قریب رات ہوئی تو وہ جو کہہ دی تھی انہیں ہائے ہائے کی تو سرکار نے فرمائے ان کی مشکیں کھول دو ان کے بند کھول دو مجھے میرے چاچے کی ہائے ہائے تکلیف دیتی ہے چاچے کی ہائے ہائے نہیں سنی جاتی اے میرے مسلمان بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے خدا کے لئے تجھے کوئی ایسا مل جائے جو کہے کہ یزید امیر المؤمنین اور حسین باغی اگر کوئی تجھے یہ کہے تو اس کی بات پر تان نہ بھرنا ارے وہ چچا جو مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا مخالف ہو کی آیا جب اس کی ہائے ہائے مصطفیٰ پر تان نہیں کر سکے تو کربلا کے میدان میں جب حسین بیارے پر یہ حادات ہے کہ بہت بہت تن سامنے ہیں خد زخموں سے چور ہے مصطفیٰ کریم کے دل کی حالت کیا ہو اور اللہ فرماتا ہے انہا اللہ یعظون اللہ ورسولہ لانہم اللہ بالدنیا والآخرہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایزادی ان کے لئے دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت ہے خیر اب یہ جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کیا سلوک کیا جائے مشور آخر یہ تیپ آیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے چھوڑ دیا جائے لوگ فدیہ دیتے گئے چھوڑتے گئے کسی کا بھائی آیا کسی کا بیٹا آیا کسی کا باپ آیا اس طرح رشتدار آتے گئے دیتے گئے چھوڑتے گئے جب حضور کے چچا کی بار یہی تو فرمایا تجھے فدیہ دبل لینا دبل فدیہ بطیجے میرے پاس کون سا مال ہے کہاں سے دوں گا فرمایا چاچا میں اللہ کا رسول میری زبان نہ کھلوا فدیہ تجھے دبل لینا بطیجے تیرا کیا خیال ہے میں وہ کشکول پکڑ لوں اور مانگنا شروع کر دوں فرمایا چاچا میں نے تجھے پہلے بھی کہاں اللہ کا رسول میری زبان نہ کھلوا فدیہ دبل لے بطیجے پھر مرضی ہے تیری میں مانگ پن کر کرتا ہوں کچھ فرمایا چاچا پہلے نہیں کہا تھا فرمایا چاچا بول جب تُو مکہ سے روانہ ہونے والا تھا اس وقت رات کا وقت تھا تُو نے اپنی بی بی میری چچی کو اٹھا گیا تھا یا نہیں مکان کے پلاک ہونے میں لے گئے موسیقی